یہ جو امپریسیو گیترنگ یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس میں سارے لوگ جمہو کشمیر کے عوام کی جدجہد آزادی کے ساتھ ہوں اور یہ جو یہاں بینر لگا ہے کہ آزادی is the only way ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ سب اتفاق رکھتے ہوں لیکن ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہم انسان ہیں سارے لوگ ہم انسان ہیں اگر ہم اپنی اس پہلی حیثیت کو اپنا مقام دے دیں اپنا مرتبہ دے دیں کہ ہم سب انسان ہیں تو ہمیں انسان کے ساتھ احترام کرنا چاہیے ہمیں انسان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے ہمیں انسان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے چاہے وہ ہماری بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہو یا نہ کرتا ہو لیکن بحیثت ہی انسان کے ہمیں ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے جذبات میں اختلاف ہو سکتا ہے نظریات اور ایڈیالوجیز میں اختلاف ہو سکتا ہے رنگ کا اختلاف ہو سکتا ہے زبان کا اختلاف ہو سکتا ہے وطن کا اختلاف ہو سکتا ہے ایڈیالوجیز کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اختلافات کو پرداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرنا انسان کی بڑی خوبی ہے اس لئے میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے کہ ولقد کرمنا بنی آدمان انسان کو پیدا کرنے والے نے اعلان کیا ہے کہ میں انسان کو انسان کو میں نے عزت بکشی ہے انسان کو میں نے احترام بکشا ہے انسان کو میں نے قدر و منجلت عطا کی ہے یہ ہم نہیں کہتے یہ انسان کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئے ہم نے انسان کو عزت بکشی ہے اب اگر اس نے انسان کو پیدا کرنے والے نے اگر انسان کو عزت بکشی ہے تو اگر ہم اس کی عزت نہ کریں تو ہم اپنے پیدا کرنے والے کی عزت کا خیال نہیں رکھتے اور اس کا ہم احترام نہیں کرتے یہ بنیادی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اس جو میں نے عرض کیا کہ امپریسو گیدرنگ اس میں جو ہم نے یہاں شروع ہونے کے بعد سے جو مناظر ہم نے یہاں دیکھے ہیں ایسے مناظر پیش نہیں آنے چاہیئے تھے بڑا اچھا ہوتا پورے اتمنان کے ساتھ تقاریر ہو جاتی ہیں آپ لوگ بات سنتے ٹھیک ہے آپ میں سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اور آپ نے اختلاف کا اظہار بھی کیا لیکن بہرحال بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ جمع کشمیر کا مسئلہ اور پھر اس کے لئے جو آج کی اس معافل میں اس اجتماع میں اس فنکشن میں جو عنوان رکھا گیا ہے کہ آزادی is the only way ایک ہی راستہ ہے کہ جمع کشمیر کے عوام کو آزادی مل جائے یہ بنیادی نقطہ ہے